بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا آپ سے التماث ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزیز ناظرین سے التماث ہے کسی طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نولیف فیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خواتین و حضرات جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رتی اللہ عنہ کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا عزاز حاصل ہے بلکہ آپ ان دس اشرہ مبشرہ صحابی رسول میں بھی شامل ہوتے ہیں جن کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے ناظرین حجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مسلمانوں کے مہبین اخفتو بائیچارے کا رشتہ قاہم کیا ان مہاجرین میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعیٰ بن ربی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بائی بنایا حضرت سعیٰ بن ربی رضی اللہ عنہ نے حیران کن اور فقید المصال قربانی پیش کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھئے میں مدینہ کا سب سے مالتار آدمی ہوں میری دو بیویاں ہیں میں ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت کے بعد آپ کے نگاہ میں دیتا ہوں اور خجور کے دو باغ ہیں ان میں سے ایک آپ کے حوالے کرتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل و ایال اور مال میں برکت عطا فرمائے مجھے اس کی ضرورت نہیں بس مجھے بزار کا راستہ دکھا دیں اور بتائیں کہ کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے گلے میں بانتنے والے گینٹیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بازار سے یہ خودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سوت مال بھی سپلائی کرتے تھے آپ جو بھی کماتے تھے اس کے دو حصے کر دیتے تھے ایک دفعہ آٹھ ہزار دینار کمائے تو چار ہزار دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا ہے فرمایا اتنا ہی جتنا یہاں لے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عبد الرحمن بن عوف جو رحمان کا تاجر ہے اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے اس میں برکت عطا فرما عبد الرحمن فرماتے ہیں اس کے بعد اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی خواتین و حسرات ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دروازے پارا گئیں اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن اوف کا تجارتی کافلہ آیا ہے آپ نے حیرت سے دریافت کیا بھلا تجارتی کافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے این وست میں سات سو سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے عبد الرحمن بن اوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹے جاتے تھے حتیٰ کہ پورے سات سو اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا خواتین و حسرات اتنی دریادلی اور بے مثال سخاوت کے باوجود وفات کے بعد ان کی وراست میں ایک ہزار اونٹ ایک ہزار گوڑے اور تین ہزار بکریان تھی کہا جاتا ہے کہ ترکہ میں بچانے والا سونا اتنا زیادہ تھا کہ ورسہ میں کارٹ کر تقسیم کرنے والے مزدوروں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے عبد الرحمن بن اوف کی چار بیویاں تھی ہر ایک کو وراست میں ایک لاکھ دینار ملا ایک دینار چار اشاریہ پچیس کرام کا ہوتا ہے ایک بیوی کا پاکستانی روپے میں حصے کا اندازہ دو عرب دین کروڑ اٹھتر لاکھ پچتر ہزار روپے ہے جبکہ باقی ماندہ ترکہ کے سات حصوں کا اندازہ بتیس لاکھ دینار یعنی اکاون عرب چہتر کروڑ ستتر لاکھ بیاسی ہزار چار سو روپے ہے خواتینوں حصرات انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اعلیٰ تجارتی اخلاقیات بھی ان کی کامیابی کا باعث بنی آپ رضی اللہ عنہ کم شرع منافع کی بنیاد پر جیتیں فروخت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی سیل زیادہ ہوتی تھی خواتینوں حصرات مال و دولت کی اتنی فراوانی اور سیاہ و سفید کے مالک ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آجسی کی یہ حالت ہوتی تھی کہ اپنے غلاموں کے درمیان پہچانے نہیں جاتے تھے ناظرین اکرام جب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مال و دولت کے مالک کیسے بنے آپ نے فرمایا میرے کاروبار کے چار اصول ہیں جن پر ہمیشہ عمل پیرا رہا وہ یہ ہیں میں نے کبھی مال ادھار نہیں کریتا میں نے کبھی ادھار مال نہیں بیچا میں نے کبھی اپنا مال زخیرہ نہیں کیا میں نے کبھی اپنے مال کا عیب چھپایا نہیں خواتینوں حصرات مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا یہی مزاج ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے جبکہ نوکری اور غلامی کی ہنسلہ شکنی کی جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے دس دروازے ہیں جن میں نو تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت میں اسلامی اصولوں پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ